بران آئے تھے دو بجے کے آس پاس نتیجے میں آپ کے سامنے نتیجے رکھ دوں مہندرہ لائف کے اور آئے واؤ اکیانوے برانوے پرسنٹ بڑھ کر آئی ہے لیکن کام کاجی نقصان دکھائے لگ بک میانیس کروڑ کا سٹیبل رہا ہے منافع آیا ہے یہاں پر لوسمنٹی کمپنی چار کروڑ کی اور منافع دکھایا ہے تیرہ کروڑ کا پری سیلز تین گناہ بڑھ کر آئی ہے اور یہ آنکڑا پھڑا انٹریسٹنگ ہے اور کلیکشنز بھی لگ بک دو گناہ ہوتے ہوئے دکھیں آئیے ملاقات کرتے ہیں مہندرہ لائف سپیس کے ایم ڈی اور سی او امیت سینہ صاحب ہمارے ساتھ کارکر میں ہو رہا ہے شامل سار 2020 سے مہندرہ گروپ کے ساتھ ہے پینسلوینیا انیورسٹی سے آپ نے ڈیول ایم بی اے کی ڈگری لیے فائننس میں بھی اور سٹریٹیجی میں بھی بیٹس رانچی سے آپ نے ڈیٹیک کی ڈگری حاصل کی ہے سینہ صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواد ہمیں سمیہ دینے کے لیے شروعات پری سیلز کے آنکڑے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جو کی تین گناہ بڑھ کر آیا ہے لگ بگ لگ بگ ایک ہزار بیس کروڑ سال در سال اچھی بڑھتے ہیں تیمائی در تیمائی سٹیبل رہے ہیں کیا وجہ رہے ہیں کیا کچھ نئے لانچز یا کس وجہ سے یہ پری سیلز دمدار آئی ہیں علی جی thank you for having me آپ سے بلکے ہمیسا ایکسائیٹمنٹ لگتا ہے thank you sir good to be back here thank you so پری سیلز آپ سہی بات بول رہے ہیں پری سیلز ہمارا کی انڈیکیٹر ہے بزنس کا کیونکہ کیونکہ it's future revenue ہم نے پچھلی بار میں بات کر رہے تو آپ سے بتایا تھا کہ ہمارا aspiration کافی بڑا بڑا بن گیا ہے ہم لوگ قریب 8 سے 10 ہزار کروڑ پری سیلز ٹارگٹ کر رہے ہیں f28 میں اور یہ جو growth آپ دیکھ رہے ہیں اس direction میں جا رہا ہے اس نشہ میں جا رہا ہے جو 1019 کروڑ 1020 کروڑا آپ نے بات کی وہ second quarter in a row ہوا ہے ہمارے لیے جو ہزار کروڑ کے اوپر ہے وہ ہماری company میں پہلی دو پہلی بار ہوئے کی دو quarter back to back ہزار کروڑ سے جاہا رہے ہیں یہ launches سے کافی پرباویت ہے ہمارے کافی launch ہوئے تھے جو march end میں ہوئے تھے اس کا پورا impact quarter one میں آیا ہے ہمارا ایک launch ایک tower پونے میں اس quarter میں بھی ہوا ہے سب کچھ combine کر کے ہمیں کافی اچھا benefit پلا ہے 1020 میں سے کروڑی 70% ہے جو نئے launch ہے اور 30% ہے جو sustenance sale ہے جو پہلے launch کیے تھے اس کے inventory جو بھی کری تو کافی اچھا چل رہا ہے لیکن یہ لنپی business ہے تو اوپر نیچے چلتا رہتا ہے quarter one اچھا رہتا ہے quarter two تھوڑا سا سلو ہوتا ہے quarter three پھر festive season کی قارن quarter four new year کے بعد کافی pick up کرتا ہے پڑی سی اس میں seasonality آتی ہے بٹ ہمارا target جو ہے وہ 8 سے 10,000 crore ہے اس کی طرف ہم لوگ ایک دم focused ہیں اور ہمارے آٹھ لانچ پلانس تھے اس سال میں ایک launch ہوا ہے میں مارچ ورے launch کو الگ رکھ رہا ہوں وہ کیوں پچھلے financial year میں تھا تو ساتھ launch ہم لوگ اس باقی نو مہینے میں کرنے والے collections بھی آپ کے کافی مجبوت رہے قریبن قریبن میں دیکھ رہا ہوں 540 crore کے آس پاس وجہ اور direction دونوں سمجھائیں تو collections کافی اچھا رہا ہے کیونکہ جو launch ہوتا ہے اسی سے related ہوتا ہے collections اور ہم نے دو چیزیں اچھی کیے اس میں کہ ہم لوگ نے بہت fast move کیا ہے جب land to launch جب land کرتے ہیں launch کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جیسی launch کرتے ہیں تو کچھ پیسہ customers ہمیں advance دیتے ہیں جو ہمیں construction اور باقی جیزوں کے لئے help پڑتا ہے تو ہم نے کافی fast کیا تو اس سے collections کافی آیا دوسرا ہے کہ جو actual projects ground پہ construct ہو رہے ہیں وہ ہم کام تیجی سے کر رہے ہیں کیونکہ market اچھی ہے ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ customer کو اچھا product سب سے جلدی ملے تو کئی بار تو customer بولتے ہیں کہ آپ کو جلدی جیادہ ہی تیجی سے بنا رہے ہیں especially Bangalore میں لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ customers کو کبھی بھی delay نہیں ہونا چاہیئے ہماری طرف سے تو ہم لوگ جیسے اسے کام کرتے ہیں اسے ہم collections بھی ریز کر رہتے ہیں اور demand ریز کر رہتے ہیں جس سے collections ایمپروڈ تو نیو لانچ سے بھی بینفیٹ ہو رہا ہے اور اگزیسٹن پروجیکٹ سے بھی بینفیٹ ہو رہا ہے collections میں سینر صاحب بجیٹ میں جو ریل اسٹیٹ کو لے کر capital gains کو لے کر جو پرویجنز کی ہیں لونگ ٹرم آپ کے لئے ساڑھے بارہ پرسنٹ ہوگا شورٹم بیس پرسنٹ ہوگا انڈیکسیشن کا بینفیٹ نہیں ملے گا اس سے کیا اثر پڑتا ہوں دیکھتے ہیں آپ سیکٹر پر آپ کے اپنی کمپنی کے کسٹمر سے دو چیزیں ہائیلائٹ کرنا چاہوں گا انیل جی ایک ہے کہ ہم جو مارکٹ میں دو کترہ کی کسٹمر دیکھتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں کسٹمر جو انڈیوز کے لئے چاہتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں انویسمنٹ کے لئے چاہتے ہیں جو انڈیوز جو ہمارے زیادہ کسٹمر انڈیوز والے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس گھر میں آئیں آئیں وہ اپگریٹ کر رہے ہیں یا پہلی بار گھر لے رہے ہیں تو ہم اس کے لئے میرے حساب سے اس پر زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ فرس ٹائم بائر ہیں تو ان کو انڈیکسیشن وغیرے کا بینفیٹ جنرلی نہیں ملے گا کیونکہ ان کے پاس پہلے گھر ہوتا نہیں ہے یا جو بھی ہوتا تو ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا کی کیا اس کا ایمپیکٹ ایکچول فینینشل میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لنبا ڈیوریشن اس پر انڈیکسیشن کا تھوڑا بینفیٹ نہیں ملے گا لیکن اس سے کم ہوگا تو انڈیکسیشن کے جانے سے کچھ ہرٹ نہیں ہوگا لیکن ساڑھے بارہ پرسنٹ ریڈکشن is going to be بینفیشل فورتن تو وہ تھوڑا سٹڈی کرنا ہوگا ہمیں لیکن آپ کو تو یہ جانکاری ہوگی کہ ہمارے بزنس میں ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس پچھلے سیل پر کچھ گین ہے اور آپ نیا اپارٹمنٹ لے رہے ہیں نیا ریل اسٹیٹ لے رہے ہیں تو آپ اس گین کو اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں without paying any material taxes تو وہ چیز continue رہ رہی ہے اس بجٹ میں اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے تو تھوڑا انویسمنٹ والے لوگوں ہیں ان میں تھوڑا سا break even پوائنٹ ہمیں دیکھنا ہوگا بڑ میرے خیال سے نیو لانچ جس میں ہم لوگ participate کرتے ہیں تو اس کے لئے کنٹینیوز ٹو بھی ایکسائٹنگ ٹائم ٹھیک بات ہے سینہ صاحب بہت دھنیواد آپ کا سمیہ دیا آپ نے نتیجوں پر اور بجٹ کے پرویجنز پر وستار سے ہمارے دشکر سے باتشت کی جلدہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹھینکیو سو مسر مہت بہت شکریہ نمشکر نمشکر آئیے